آج میں آپ کو فوڈو شاپ کے اندر بتاؤں گا سکائی کو کیسے ریپلیس کرتے ہیں کیسے کسی فوٹو میں ہم لوگ اگر سکائی لگانا ہے چینج کرنا ہے تو کیسے کریں گے اگزامپل کے طور پر یہاں پر دیکھیں ایک فوٹو آپ کو دکھائی دے رہا ہے تو یہاں پر اگر میں اورجنل فوٹو دکھاؤں تو یہ ہے اورجنل فوٹو اور اس میں میں نے سکائی لگایا ہے دیکھیں یہ دیکھ سکتے ہیں اور یہاں دیکھئے ایک اور فوٹو میں آپ کو دکھانا چاہوں گا دیکھئے یہاں پہ بھی دیکھئے ایک فوٹو آپ کو یہ نارمل سا فوٹو ہے جی پی جی فارمیٹ میں ہے اور اس میں میں نے سکائی یہاں پہ لگایا ہوا ہے تو ایزلی آپ سکائی ریپلیس کر سکتے ہیں لگا سکتے ہیں اور فوڈو شاپ 7.0 کے اندر کیسے لگائیں گے یہ میں آپ کو بتاؤں گا دیکھئے ہائر ورسن فوڈو شاپ کے اندر جو ہائر ورسن کے فوڈو شاپ ہے اس میں سکائی ریپلیسمنٹ کا آپشن دیا ہوا رہتا ہے لیکن فوڈو شاپ 7.0 کے اندر ایسا کوئی آپشن نہیں ہے تو چلیے میں آپ کو دکھاتا ہوں کیا کریں گے جس سے کہ ہم لوگ سکائی لگا سکتے ہیں فوٹو پر ایک بار اور دیکھ لیجئے ایک زامپل یہ دیکھئے یہ نارمل فوٹو اس میں میں نے سکائی لگایا ہے اب کیسے کرتے ہیں چلیے میں آپ کو سٹارٹنگ سے دکھاؤں گا اس کو میں یہاں سے کلوز کر دیتا ہوں دونوں فوٹو کو اور یہاں دیکھئے میرا فوڈو شاپ 7.0 کھلا ہوا ہے اب کریں گے کیا فوٹو کو لے کر آتے ہیں فائل میں جاتے ہیں اوپن پر کلک کرتے ہیں اب میں یہاں بہت سارے فوٹوز آپ کو دکھ رہے ہیں یہاں پر ایک فوٹو لوں گا میں یہاں ڈاؤنلوڈ کر کے رکھا ہوا ہے بہت سارے فوٹوز ہیں اس میں سے میں کچھ فوٹوز لوں گا اس کے بعد میں آپ کو دکھاتا ہوں کیا کرنا ہوگا تو یہاں پر دیکھئے میں تھوڑا سا نیچے آتا ہوں جیسے یہ فوٹو ہے دیکھ سکتے ہیں اس پر کلک کیا پھر اوپن پر کلک کرتے ہیں اب یہاں پر دیکھیں نارمل سا فوٹو یہاں پر آ چکا ہے دیکھئے وائٹ کلر کا بیک گراؤنڈ ہے اور لیئر کا پیلٹ پر دھیان سے دیکھئے گا نارمل سا دیکھئے ہیں یہاں پر لگ بھی ہے بیک گراؤنڈ پر دیکھئے پہلے سے میں نے ڈاؤنلوڈ کر کے رکھا ہو بہت سا سکائی کا تصویر ہے آپ کو دیکھ رہا ہے نارمل سا تو یہ فوٹو لیں گے ہم لوگ سکائی والا اس پر کلک کریں گے یہ میں نے کلک کیا کوئی سای فوٹو لے سکتے ہیں اس کے بعد اوپن پر کلک کر دیں گے یہ پکسل ہے پکسا بے نام کا ایک ویب سائٹ ہے وہاں سے میں نے یہ سکائی کا تصویر رکھا ہوا لے کر آیا ہوں اب یہاں سے کریں گے یہ جو سکائی والا جو تصویر ہے اس کو ہم لوگ اس فوٹو پہ جس پہ لگانا ہے سکائی تو اس فوٹو پہ ڈراغ کر کے لے جائیں گے یہ میں نے ڈراغ اور ڈراؤپ کر دیا اب اس کو میں یہاں سے اس کی آؤ سکتا نہیں ہے تو اس کو میں کلوز کر دیتا ہوں کلوز کرنے کے بعد یہاں جو ونڈو ہے اس کو تھوڑا سا منیمائز کر لیتے ہیں اس کے بعد کنٹرول ٹی سے یہاں پہ یا تو اس کو آن رکھئے گا فوٹو شو 7.0 کے اندر یہ آپشن دیا ہے سو باؤنڈنگ باکس ادروایز ایڈٹ میں جا کے یہاں سے آپ فری ٹرانسفارم کا آپشن ہے یہاں سے بھی آپ اس کو آن کر سکتے ہیں اس کے بعد اس کو اس طرح سے ایڈجس کر کے لگا سکتے ہیں فوٹو پہ یہ میں اس کو لگا دیتا ہوں یہاں سے میں اس کو تھوڑا سا اور نیچے کر دوں گا جس سے لگے دورتا ہوا دھاوک جیسے دورتا ہوا نجر آئے تو زیادہ بہتر لگے گا یہ میں اسے لگا دیتا ہوں ٹھیک ہے اس کو آپ کم زیادہ بیسی کر سکتے ہیں آپ دیکھنا چاہے تو دیکھ بھی سکتے ہیں یہاں سے آپ ایک کام کر سکتے ہیں دیکھیں میں آپ کو دکھاؤں گا یہ دیکھیں جیسے یہ لیئر کا پیلٹ ہے اگر آپ دیکھئے کہ آپ صحیح پلیسمنٹ ہے کی نہیں تو پیسٹی کو تھوڑا سا یہاں سے کم کر دیجئے تو آپ کو دیکھیں یہاں پر دیکھ رہا دھاوک یہاں پر آپ کو دیکھ رہا ہے پیچھے سکائی بھی دیکھ رہا دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے پلیسمنٹ ہو گیا ہو جانے کے بعد اب کریں گے کیا جو سکائی والا جو تصویر ہے دیکھیں سکائی والا جو لیئر ہے وہ لیئر سیلیکٹیڈ ہے دھیان سے دیکھئے گا اور یہاں پر اس کو سلیکٹ رکھنا ہے اور نیچے ایک بٹن دیا ہوا ایڈ لیئر ماسک کا یہاں پر نیچے میں دیکھئے اس جگہ پہ ایڈ لیئر ماسک پہ آپ کو کلک کرنا ہوگا کلک کر دینے کے بعد اب یہاں پہ ٹول باکس میں چلے آتے ہیں اب یہاں پہ آنے کے بعد یہ ٹول باکس آپ کو دیکھ رہا ہے یہاں پہ آپ کو اوپر میں فور گراؤنٹ کلر میں بلیک رکھنا نیچے آپ کو وائٹ رکھنا ہو گیا اس کے بعد یہاں پہ برس ٹول ہے برس ٹول پہ کلک کریں تو یہاں پہ برس کا آپشن بار میں دیکھئے گا بہت سارے یہاں پہ برس لکھا ہوا ہے آپ اس کو ڈاون پٹن پہ کلک کیجئے اور یہاں سے جو دھونڈلا والا 300 والا یہ والا ہم لوگ چوز کر لیتے ہیں یہاں پہ برس کا سائج وغیر یہاں سے بڑا کر سکتے ہیں لیف رائٹ بریکٹ کر کے آپ کر سکتے ہیں کر دیا اب کیا کریں گے یہ ہو جانے کے بعد اب یہاں پہ جس جگہ پہ آپ کا یہ ہے سکائی ہے اس کے اوپر ہلکا سا یہاں پہ بلیک این وائٹ ہونا چاہیے دھیان دیجئے گا اور اس کو ہلکا سا دیکھیں اس طرح سے میں فوٹو کو پر ڈریک کرتا ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں یہ فوٹو کو پر میں جیسے یہ دیکھیں ڈریک کر دیا ہلکا سا اس طرح سے آپ کو ڈریک کرنا ہے جیادہ ہو جائے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کیا کرنا ہوگا یہ دیکھیں اس طرح آپ کو ڈریک کرنا ہے یہ دیکھیں ہاں تک ٹھیک ہے بڑی آتا ہے سچا سے اس کو ڈریک کر لیجئے ہو گیا دیکھ سکتے ہیں یہ ہو چکا ہے ہلکا سا اس کو یہاں سے ڈریک کر دیا اب کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہوگا لگتا ہوگا نہیں بھائی تھوڑا سا جیسے یہ تھوڑا سا وائٹ وائٹ دیکھ رہا ہے تو کیا کریں گے اس صورت میں تو کچھ تو کرنا ہوگا اس سے یہ پتا نہیں چلے کی جیسے یہاں پہ تو اس کے لیے کیا کریں گے پہلے آپ دیکھ لیجئے اس فوٹو کو اچھی طرح سے اس کو آ گیا فوٹو میرا اب جو وائٹ وائٹ تھوڑا سا پورسن اس کے لیے کیا کریں گے تو یہاں پہ تھوڑا سا انٹرچینج کرتے ہیں یہ دیکھیں میں تھوڑا سا یہاں سے بلیک تھا اس کو میں نے وائٹ کر دیا اب کیا ہوگا اب میں جس جگہ پہ اس سے کیا ہوگا جو اس کا بیک گراؤنڈ تھا وہ آپ کو یہاں پہ یہ والا ہٹ جائے گا اب یہاں سے دیکھئے ہلکا سا اس طرح سے آپ اس کو ڈریک کر دیجئے جس جگہ پہ آپ کو ہلکا کا زیادہ سفیر لگ رہا ہے اس جگہ پہ ہلکا سا اس طرح سے یہ دیکھیں یہ دیکھیں کر دیں اب ہلکا سا یہاں پہ بھی کر دیتے ہیں ہلکا سا یہاں پہ بھی کر دیا ہلکا سا یہاں پہ بھی کر دیا دیکھیں یہ دیکھیں دیکھ سکتے ہیں ہلکا سا اس طرح سے کر دیجئے اب دیکھیں پیچھے سکائی ریپلیس ہو چکا ہے سمپل ہے اس کے بعد اسے آپ جی پی جی فارمیٹ میں چاہے تو آپ اسے سیو کر سکتے ہیں تو یہ تو ایک تصویر کو میں نے دکھایا اب چلی ایک اور تصویر کو دکھا دیتا ہوں جو میں نے آپ کو ایکزامپل میں دکھایا تھا اس تصویر کو بھی لے کر آتے ہیں اب یہاں فائل میں جاتے ہیں اس کے بعد اوپن پہ کلک کرتے ہیں کرنے کے بعد ایک فوٹو لیتے ہیں بہت سارے فوٹوز ہیں تو جس فوٹو کو میں نے دکھایا اب اس فوٹو پہ کلک کیا پکسلیز فائل میں جاتے ہیں اوپن پہ کلک کیا کلک کرنے کے بعد یہاں سے ہم لوگ ایک سکائی لیں گے جیسے یہ والا دیکھیں پکسلیز ڈاٹ کام سے لیا ہوا پکسل ایکس یا پکسل بے سے سکائی لکھئے مل جائے گا اوپن پہ کلک کر دیتے ہیں یہ آگیا اب اس سکائی کا تصویر کو ڈریک کر اس فوٹو والے پہ رکھیں گے اس کو میں کلوز کر دیتا ہوں یہ میں نے رکھ دیا میکسی مائز کر دیا اب سکائی کو ٹھیک یہاں پہ کنٹرول ٹکر کر کے ایڈجس اس طرح سے ہم لوگ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں میں کر دیتا ہو گیا اپلائی کر دیتے ہیں ہو جانے کے بعد یہاں پہ ہے یہ سیلیکٹ رکھنا ہے اور یہاں پہ ایڈ لیئر ماسک کا جو بٹن دیا اس پہ کلک کر دیں گے اور یہاں پہ جو ہے یہاں پہ بلیک وائٹ ہونا چاہیئے اس کے بعد برس میں جائیں گے یہاں سے 300 برس لے لینا چھوٹا بڑا 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 بریکٹ ہے دیکھیں کی بورڈ میں لیف رائٹ بریکٹ اس سے چھوٹا بڑا برس کا سائج کر سکتے یہ دیکھیں بس اس طرح سے آپ کو ڈریک کر دی دیکھیں یہاں بھی دیکھیں مکس ہوگیا اب ادھر سے یہ فیمل ہے اس کو بھی ہلکا اس طرح سے ڈریک کر دی نا یہ دیکھیں یہاں س اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں سکائی ریپلیس ہوگیا دیکھیں اب تو اس چینج کر دی جی یہاں سے مکس کر دیکھیں اس طرح سے دیکھیں سکائی ریپلیس ہو چکا ہے سیمپل ہے تو اگر زوم ٹول پر کلک کر فیٹ آن سکرین کروں گا تو یہ تصویر آپ کو دکھائی دیکھیں آپ اور یہاں پہ جی سفی زیادہ ہے کلک کر دی جی ہلکا ہلکا اس طرح سے کلک کر دی دیکھیں سر آ جائے گا بادل یہاں پہ جو گائب ہوا تھا وہ بادل یہاں پہ آ جائے گا سیمپل ہے کوئی مسکل نہیں ہے یہ دیکھیں بس یہاں پہ ہلکا سا یہاں بھی دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ چاہے تو اس کے بعد اسے سیو کر سیو جی پی جی فارمیٹ میں سیمپل آپ اس کو سیو کر سکتے یہ دیکھیں پہلے کا تصویر دیکھیں اس کے چینج سکائی ریپلیس کر دیا دیکھ سکتے سکائی چینج ہو گیا اس کے بعد فائل میں جا دیجئے پھر جی پی جی کا آفشن آئے گا پہ پہ کلک کر دیجئے گا تو یہاں پہ آپ اسے سیو کر پائی سیو ہو جائے گا سیو سیمپل طریقہ ہے تو اس طرح سے ہم سکائی کو ریپلیس کر سکتے ہیں سکائی کو چینج کر سکتے ہیں اور یہ طریقہ میں آپ بتایا ہے اور یہ فوٹوشوپ سیو کے اندر بتایا ہے لیکن فوٹوشوپ سیو میں اوپشن ایویل نہیں تو میں چاہتا ہوں کہ جن لوگ کے پاس فوٹوشوپ سیو ہے وہ لوگ بھی سکائی چینج کر سکتے ہیں پھوٹو پہ لگا سکتے ہیں اور بھی کچھ جان